شادی یا نکاح یہ مبارک اور پاکیزہ الفاظ ہیں جب انسان کے کانوں سے یہ لفظ ٹکراتا ہے تو انسان کے دل و دماغ کے اندر پاکیزہ محبت کا تصور آتا ہے شادی یا نکاح انسان کے زندگی کا وہ خوشنما لمحہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں اس رشتے سے جڑ جانے کے بعد ایک شخص اپنے زندگی کی نئی شروعات کرتا ہے اس کے سوچ اور فکر کی حالتیں بدل جایا کرتی ہیں شادی کے بندن میں بد جانے کے بعد دو جسم آپس میں ایک جان کی طرح ہو جاتے ہیں جس کا نقشہ قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کہ تم یعنی مرد اپنے بیویوں کے لباس ہیں اور بیویاں اپنے مردوں کے لباس ہیں جس کا مطلب صاف یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے عزت ہے اور شوہر اپنے بیوی کے عزت ہے ظاہر سے بات ہے کہ جب یہ رشتہ اتنا زیادہ بابرکت ہے اور اتنا زیادہ مبارک ہے تو اس کی بنیاد بھی پاکیزگی پر ہونی چاہیے میرے اس مختصر سے تمہید سے آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ ایک شخص جب اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرے یا کسی کی بیٹی کو اپنے گھر بہو بنا کر کے لائے تو اس کے بنیاد کیا ہونی چاہیے اس کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے کس بنیاد پر وہ کسی کو اپنی بیٹی دے یا کسی کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئے اس علجے ہوئے اور مشکل سوال کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے سالے چودہ سو سال پہلے دے دیا ہے لیکن ہم اس بات کو جاننے سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آخر انسان نکاح کیوں کرتا ہے شادی کیوں کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہو استطاعت رکھتا ہو جسمانی صلاحیت اس کی اچھی ہو مضبوط ہو اور اخراجات کی بھی طاقت رکھتا ہو یعنی بیوی کی ضرورتوں کو وہ پوری کر سکتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص نکاح ضرور کرے نکاح اسے کرنا چاہیے لیکن جو طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جس کے لئے آپ نے کہا کہ جو نکاح کرے اس کا فائدہ آپ نے بیان فرمایا کیونکہ نکاح شادی کر دینے کے بعد انسان کی نگاہوں کے اندر شرم اور حیاء آجاتی ہے یہ نگاہوں کو جھکا دیتی ہے انسان کے نگاہ کو پاکیزہ بنا دیتی ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے وہ اس کے لئے ڈھال ہے